پاکستانی مومن نوروے کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم باکٹو می چینل میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھر میں خوش شرح آباد آمین سوم آمین میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ایک نیا دن اور ایک نیا ولوگ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اور جی یہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اسلو اور اسلو جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ لگا ہے جی ترکیش نورویجن میلا جو کہ یقین مانئے کہ بیس سال سے شاید یہ میلا لگ رہا ہے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے جو میرے بیٹے ماشاءاللہ سے جو ابھی ایٹین کے ہوں ہیں ان کی میں نے جو ایک بلینکٹ وانس لی تھی تو پھر آپ سوچ لے کہ واقعی اتنے سال اس میلے کو ہو چکے ہوں گے تو پھر چلتے ہیں جی اور جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آرہا تو موسم بہت حسین ہو رہا ہے اور یہ عمارت مجھے بہت اچھے لگتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو ایک عمارت ہے ادھر وہاں پہ میں نے سٹڈی بھی کی تھی ایڈوکیشن لی تھی اور ساتھ میں میں نے جو ہے ادھر ایک بلڈنگ اس سے تھوڑے سی آگے آتی ہے وہاں پہ میں نے جو بھی کی تھی سیکیورٹی کی تو مجھے یہ بلڈنگز جانا ہمیشہ یاد آتی ہیں جب بھی میں یہاں سے گزرتی ہوں اور پھر میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ جی میں نے یہاں پہ جو بھی کیا اور یہاں سے ایڈوکیشن بھی لی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں جی آج آتے ہیں جی اپنی پورانی یادوں کی طرف اور یہ ہے جی ہل سفیر کا علاقہ یعنی کہ اوصلوں کے جانبے ہم لوگ پونٹ رہے ہیں یہاں پہ بھی میں نے جاپ کی ہوئی ہے اور یہاں سے آنے کے پاکستانی ہمارے سٹریٹ کہلے کے جو شروع ہو جاتی ہے جہاں سے میٹھائیوں کی دکانے ہیں اس کے علاوہ سبزی کی دکانے ہیں اور یہاں پہ آگے جی ہم اپنے ترکیش میلے پہ اور یہ ایک سکول ہے لکے کا سکول ہے اس سکول کا نام اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے یہ ہر سال ارگنائز کرتے ہیں یہ میلہ جو بہت ہی اچھے طریقے سے ارنج ہوا ہوتا ہے اور اسی کا ایک میلہ جو کہہ لے کہ ہمارے ادھر بھی لگتا ہے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں لیکن آج جو یہ والا میلہ یہ ہے اسلو میں اور یہاں پہ جنہوں نے کافی ساری مطلب ایک سائیڈ پہ سٹالز لگے ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کیا ان کے دونوں سائیڈوں پہ لگے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ پے کرتے ہیں ایک جگہ پہ اور وہاں سے پھر آپ کو وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ جن جن سے چیز آپ نے خرید نہیں ہے پھر آپ وہ دوسری جگہ جاتے ہیں جہاں سے آپ نے وہ چیز لینی ہے تو وہاں سے آپ کو مل جاتی ہے فریشلی گریل کی جاتی ہے یہاں پہ چیزیں اور کافی سارے جو ان کے جو ہیں مشہور برانچز وغیرہ وہ بھی ہاں پہ آکے ان کو سپانسر کرتی ہیں اور یقین کریں کہ ہمیں کی ترکیش کھانا ہمیں بہت زیادہ پسند ہے اور یہ کچھ ہم نے آئیٹمز خرید نہیں ہے اور بہت ہی مزے دار تھی ماشاءاللہ اور آپ کو اتاتی چلوں کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں مطلب وہ اس کے ہیڈ ہے یعنی مسجد کے تو پھر انہوں نے ہمیں بہت پیارے طریقے سے ویلکم کیا اور بہت اچھا لگا مطلب ہمیشہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہنچے ہوتے ہیں ان کے میلے پر بہت مزے کی بات ہے اس سال بھی انہوں نے مجھے کہا کہ یاد نہیں رہا تھا آپ لوگوں کو بتانا کہ میلہ اس اور اس ڈیٹ کومنٹ کا نہیں میں نے جو ہے اب اس پیج کو لائک کر لیا ہوا ہے تو پھر مجھے پتا چل جائے گا کیا کوئی ملا کون سے دن ہے اور یہاں پہ مل گیا جی بہت ہی پیارا ساتھ تھمز اپ ساریم صاحب سے اور یہ دیکھیں جی پرچم لہرہ رہے ہیں نوروی کا اس کے بعد ترکیہ کا اور فلسطین کا اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے بہت ہی مزے دار سے یہ کیک اور پیسریاں اور میٹھا ہوتا ہے اور یہاں سے ہی انسپائر ہو کہ ہم لوگوں نے جو ہے دو دفعہ وہ ایک ترکیش ڈیلائٹ بنائی ہے جو میں نے ٹک ٹاک پہ بھی جس کا جو ہے لگایا تھا اور اگر کسی کو ریسی پی چاہیے ہوگی تو ضرور بتائیے گا بہت ایزی ریسی پی ہے اور ہم لوگ نے سوچا کہ اید پہ ہم لوگ یہ والی ریسی پی بنائیں گے تو ماما کو سسٹر کو بہت پسند آئی خوب انٹرائی کیا ہم لوگوں نے موسم بھی بہت اچھا تھا ایک نئی دوست بھی میں نے وہاں پہ بنائی تو بہت اچھا لگا بہت مزا آیا اور پھر ہم لوگ دیکھیں جی تھوڑا سا آگے آئے اور یہاں پہ جو ہے دوکان سے مجھے کوئی تھوڑا سا سامان خریدنا تھا اس دوکان کے نامے سلطان اور یہاں پہ جی ان کے پاس پھول اور پودے بہت اچھے آتے ہیں جب سمر آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی مجھے بہت شوک ہے پھولوں کا اور یہ ایک اور دوسری دوکان ہے جس پہ ہم لوگ آئے تھے ان کے پاس بھی بہت اچھے پھول پودے ہیں اور فوٹس سبزی ہم اخرا کچھ ان کے پاس بھی مل جاتی ہیں لیکن مجھے سلطان سے شوپنگ کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے خیریاں پہ آپ دیکھیں یہ جو گورے ہیں یہ بھی اپنے گارڈن کو بہت اچھا سموار کے رکھتے ہیں اور ان کو بھی بہت پسند ہے یعنی کہ پھول پودے وغیرہ اور جو ہماری ایشن شوپس ہیں ان پہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے سستی مل جاتی ہیں اس کے علاوہ جی نودلز کا سیکشن ہے جو ہماری ینگ سٹر آج کل کافی زیادہ کھاتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتی ہے رائس لیکن رائس جی ہم اپنے پاکستانی دکان سے خریدتے ہیں جو وصلوں میں ہے دی پیس رائس اور جی یہاں پہ اور پیس ساری چیزیں مل جاتی ہیں فروٹ ہے اس کے علاوہ سبزیاں ہیں اس کے علاوہ دال ہیں یہ میرا فیورٹ پھول ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے لیکن یہ میں نے ابھی نہیں لیا کیونکہ موسم جو ہے تھوڑا خراب تھا آج کل یہ ان کے چل رہا تھے یہ ولوگ کیونکہ تھوڑا سا پرانا ہے تو اس لئے لیکن ابھی یہ بھی لیں گے اور فیسے میں نے خرید دیا کچھ تھوڑے سے پھول بغیرہ جو میں نے لگایا ہوں وہ باہر اور یقین کریں کہ وہ اتنے خوبصورت ہو چکے ہیں چھوٹے چھوٹے سے تھے لیکن اب کافی بڑے ہو چکے ہیں لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ صرف ایک مہینہ یا دو مہینہ ہی رہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا کہ بات میں سردی آ جاتی ہے اور یہاں دیکھیں جی کتنا مزہدار پھل ہے اور اس کے علاوہ جو ٹرماتر ہے ہمارے کریلے ہیں پینگن ہیں اس کے بعد لوکی اور گھیہ توری اور تاپی سارا جو ہے سبزیوں کا یہاں پہ امبار ہے اور سٹروربری جو ہے اور ناروے کی سب سے مزیدار ہوتی ہے جو کہ ابھی نہیں آئی لیکن کہہ رہے ہیں کہ سیزن جو ہے وہ بہت اچھا ہے اس دفعہ اور آپ کو بتاتی چلوں بھی میں بوئیس آور کر رہی ہیں تو بیٹا میرا پڑھ رہا تھا کہ پاکستانی مانگو کی ہو گئی ہے آمد آمد اور یہاں بہتر آپ نے گوھر کیا یعنی یہ گنڈیریاں تھی جی اس پر لکھا نہیں ہوتا کہ یہ کہاں کی تھی تو پھر میں نے اس لئے نہیں لی لیکن باقی دیکھ لیں جی آپ پہ سی کباب مسالہ لیا ہم نے اور فروٹ وغیرہ لیا ہے دھنیا پودینہ ایک مسٹ ہوتا ہے اور کچھ مسالے وغیرہ لیا ہے کیوں کہ کرنی تھی ہم لوگوں نے جی چھوٹی سی باربیکیو اور یہ دیکھیں جی تھوڑے سے ہم لوگوں نے سی کباب بنائے اور ساتھ میں جی چکن تھا میری نیٹ بہت مزیدار اور یہ مجھے تو اچھی لگتی ہے جو چکن بورن والی ہوتی ہے ہسپن نے گریل کی اور یقین کریں کہ ہسپن ماشاءاللہ سے بہت اچھی گریل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ فرس ٹائم میں نے یہ میری نیٹ کیا تھا یہ ریڈ دیکھا یہ اولا نہیں لیکن ایک اور جو لاسٹ ویک اور ہسپن کو بہت زیادہ پسند آیا ماشاءاللہ تو وہ کہنے رکھے کہ اب آئندہ سے آپ ہی دیکھا جو ہے بنائیں گی اور میں نے کہا او نو اللہ یہ میں نے کیا کر دیا اپنے سارے سکیلز جو ہم نہیں دکھانے چاہئے لیکن بتاتی چلوں کہ ریسپی ہسپن کی تھی اور سارے مسالے اپنے گھر کے تھے اور یقین مانئے کہ پیکٹ والے مسالے جو اتنے مزے کے نہیں ہوتے جو فریشلی آپ لگاتے ہیں تو یہ تھا جی ایک چھوٹا سا بلوگ ہمارا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا اور اپنے بیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنے بیاری سے دعاوں میں یاد take care اللہ حافظ